اسلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اس ویک میں ہم نے آپ سوچا کہ کچھ مٹن کی ڈشز آپ کو سکھاتے ہیں مٹن کے لوگ زیادہ تر کڑھائی اور اسٹوو وغیرہ کھاتے ہیں لیکن ہم آپ کو شوربے والے سالن بنانا سکھا رہے ہیں کیونکہ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی بہترین ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں مٹن میں لوکی گوشت تو انگریڈینٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسالے ہیں جس میں ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میرچ کوٹر ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور پھور پنچ تقریباً ہلڈی ڈلے گی گوشت ہم نے ہڈی والا لیا ہے پسلیوں کا گوشت ہوتا ہے بکرے کی شوربے میں اچھا لگتا ہے آدھا کلو گوشت میں ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں ساتھ میں تین سمال پیاز ڈلیں گی ون ٹیبل سپون لسنا درگ کا پیز ڈلے گا موسیقی 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 سب سے پہلے فرینڈز ہم نے ایک بین میں تقریباً دو گلاس پانی لیا ہے اس میں ہم مٹن کو ڈال دیں گے بہت ایزی ریسپی سے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس میں ہم تین عدد پیاز جو ہم نے رفلی چوب کری تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے ساتھ ہی لسن ادرک کا پیسٹ اور تمام مسالے بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور تقریباً فور ٹیبل سپون ہم اس میں آئل بھی ڈال کے اس کو میڈیا مانچ پہ گوشت کو گلانے کے لیے رکھ رہے ہیں اور بس ہم ڈھک نہ ڈھک کے اس کو گوشت کو گلائیں گے مٹن ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا تو یہ دیکھئے فرینڈز ہمارا مٹن کا گوشت جو ہے وہ ڈن ہونے والا ہے ہاف ڈن ہو چکا ہے بس اس کو ہم اچھی طریقے سے بھنائی کرتے رہیں گے دو سے تین بار اور یہ دیکھئے بہت زبردست سا اس کی شکل آگئی ہے دوسرے سٹیپ پہ ہم ایک پین میں ہم نے تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ہاف پیاز جو ہے وہ باری کٹ کے ہم اس کو براؤن کریں گے ہمارے سالن کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ہر سالن میں پیاز کو الگ سے لال کرتے ہیں اور یہ دیکھئے فرینڈز پیاز کتنی زبردست براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ہم ثابت گرم مسالہ ایڈ کر رہے ہیں جس میں زیرہ ہے کالی مرچے ہیں لانگ ہے اور ایک بڑی لائچی ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پیس رہے ہیں دوسری طرف ہمارا سالن جو ہے بہت اچھے سے بھن رہا ہے یہ دیکھئے کلر بھی کتنا شاہ پا رہا ہے اس میں ایک طرف ہم نے لوکی بھی کاٹ کے رکھ لی ہے اور دو ادر ٹیمارٹر بھی کاٹ کے رکھ لیے ہیں بس ہم کوئک سے جلدی سے بنا رہے ہیں ہم تمام چیزوں کو سالن میں ون بائی ون ایڈ کرتے رہیں گے سب سے پہلے ہم نے ایڈ کی لوکی اور اس میں ٹیمارٹر ایڈ کرے ہیں اور اس کو بھون رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے بھونائی بہت اچھے سے ہوتی ہے سالنوں میں اس سے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور اب ہم نے یہ گرم مسالہ جو پنکٹی میں پیسا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہم خوب اچھے سے اس کو بھون رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے کہ ہمارا شوربہ ریڈی ہو جائے اور لوکی بھی گل جائے ٹیمارٹر بھی گل جائے تو ہم اس میں تقریباً دو سے دھائی گلاس پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے بھونائی کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں اور یہ شوربہ ہم نے ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں پدینہ اور دو ہری مرچے ڈال کے اس کو بس ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے اور بس آلموسٹ ہمارا مٹن کا لوکی گوش ریڈی ہے یہ دیکھئے فرینڈز مٹن کا لوکی گوش بہت ہی بہترین سا تیار ہو گیا ہے جاتی بھی لوکی ہے کیونکہ سیزن گرمیوں کا جا رہا ہے ہم نے سوچا کہ یہ ڈش آپ کو تیار کر کے دکھائیں ساتھ میں ہم سرف کر رہے ہیں گاجر اور مولی جو کہ موسم میں آ چکی ہے اور یہ دیکھئے فرینڈز امید ہے آج کی ہماری ریسپی آپ کو بہت بسند آئے گی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ سے چاہیں گے اجازت نیکسٹ ریسپی تک تھانک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی